بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اس وقت میں موجود ہوں گوئی زلہ کوٹلی کا ایک مقام گوئی وہاں پہ موجود ہوں اور تحصیل پریس کلپ ڈیڈیال کا ایک وفد میرے ساتھ یہاں گوئی میں صرف اس لیے یہاں موجود ہے کہ یہاں پہ نو مسلم محمد ریاض صاحب ہیں ان کی انہوں نے اور ان کی فیملی نے اسلام قبول کیا اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جب بھی کوئی حق کے راستے پہ نکلتا ہے تو اس کو ضرور کچھ نہ کچھ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اسلام قبول کرنے کے بعد یہاں پہ جو مقامی غیر مسلم قادیانی تھے ان کی طرف سے ان کے لیے کچھ مشکلات اور کچھ جو ہے وہ پرشانیوں کو کریئٹ کیا گیا اس سلسلے میں میں یہاں پہ جو یہ بھی نو مسلم ہیں ان کا نام ہے محمد آصف شہدائی صاحب میں ان سے ان کی گفتگو آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں کہ کیا کیا مشکلات جو ہے وہ یہاں پہ ان کا سامنا ان کو کرنا پڑ رہا ہے اسلام علیکم سیر سب سے پہلے تو میری طرف سے اور جتنے بھی لوگ اس وقت آپ کو دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں ان کی طرف سے آپ کو دھارہ اسلام میں آنے پہ خوش حمدید اور دیگر لوگ جو یہاں پہ آ رہے ہیں رائے آپ پہ ان کو بھی میری طرف سے بہت بہت موارک جی جزاکاللہ بہت شکریہ سب سے پہلے تو میں جاگ ٹی وی کا شکریہ دا کرتا ہوں دوسری بات جتنے بھی میرے محترم قابل اطرام یہاں مہمان آئے ہیں ان کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ یہاں پہ آ کر آپ نے نو مسلمین فیملی کی حوصلہ فضائی کی اور یہاں پہ جو ریاض صاحب ہیں ان کے آل فیملی جنہوں نے اسلام قبول کیا ہے یہاں پہ ملہ بروال کے اندر آپ بچے بچے سے پوچھ سکتے ہیں کہ ان کے ساتھ کتنا ظلم اور زیادتی ہوئی ہے آپ کو پتہ ہے یہاں پہ کچھ ایسے سرگنہ کا دیانی ہیں جن کی پشت پنائی لندن سے ہو رہی ہے میری آل فیملی کا دیانی ہے میں بہت اچھے طریقے سے ان کو جانتا ہوں تو انہوں نے اتنی ظلم زیادتی کی یہاں پہ ریاض کے بیٹے کو مارا اس کی بچی کو مارا جب انہوں نے اسلام قبول کیا اس کے بعد تئیسے بندے یہاں سے کادیانی چلے گئے یہ غلام صاحب یہاں پر موجود ہیں چوکی پر تو انہوں نے یہ کام کیا کہ انہوں نے کہا اگر آپ نے اسلام قبول کیا تو ہم آپ کو یہاں پہ چھوڑیں گے نہیں تو دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پہ ان کی زمین ہے دادے وراست ہیں تو ان کے ساتھ یہ چکر کیا پہلے انہوں نے اس کے ریاض صاحب کے بڑے بائی قیون سے دو کنال دس مرلے دو سرسائی زمین خریدی جب انہوں نے زمین خریدی تو آ اس میں یعنی کہ اس سال ابھی مکی بیجنے کا جب جس وقت ٹیم آیا تو وہ کادیانی جو عظم کادیانی ہے اس کی فیملی اس کے بچے اور کچھ چھپے ہوئے یہاں کی چھپ کروار کرتے ہیں وہ آئے اور انہوں نے کہا کہ آپ نے مکی نہیں بیجنی تو جس وقت انہوں نے میرے ساتھ رابطہ کیا بائی غلام نے میرے ساتھ رابطہ کیا میں نے کہا سب سے پہلی بات یہ ہے ہم نے جو کام کرنا ہے قانون اور آئین کو متنظر رکھتے ہوئے کام کرنا ہے انشاءاللہ پاکستان ہمارا ملک ہے اور پاکستانی قوم ہماری قوم ہے ہم نے اسلام قبول کیا ہے اگر قانون اور آئین کے تحت ہم نے غلطی کیا ہے تو گورمنٹ ہمیں سزا دے گی اگر یہ غلط ہیں تو انشاءاللہ ان کے ساتھ ہم برپور کہتا ہوں کہ آپ سب کو میں ان کی فصلوں کے پاس لے ان کی زمین میں لے جاؤں گا ملے کے لوگوں آپ شیک کر سکتے ہیں کہ انہوں نے خود بچیوں نے جا کر رات کے ٹائم میں مکی جو اے نا وہ بیجی ہے فصل تو یہ زیادتی نہیں ہے طور کیا جب کہ ان کی ملکیت ہے زمین اور وہ پیسے والے لوگ ہیں وہ ان کو جو اے نا ہم پریشرلائز کر رہے ہیں کہ اگر آپ نے دوبارہ جو اے نا ہمارے آگے سے سیر اٹھا ہے تو ہم آپ کو چھوڑیں گے نہیں اور سب سے بڑی بات یہاں پہ یہ ہے کہ کچھ قادیانی ہیں اس میں قادیانی شریف ہے والد عبداللہ ہے غلام رسول چودری والد احمد دین ہے اس کے بعد ماسٹر رفیق ہے ماسٹر رانیف ہے اس کے بعد پروفیسر وہ جو ہے پروفیسر معمود ساری ڈاکٹر شاہ محمد کا بتیجہ ہے محمود احمد یہ سب سرگناہ یہاں گوئی کے ان کی پشت پنائی لندن میں بیٹھ کر جماعت قادیانیت کرتی ہے تو میری اہل اسلام سے اور اہل ایمان سے اپیل ہے کہ ان کی جو نو مسلمین گوئی کے اندر ندیری کے اندر ہوتے ہیں ان کی تحفظ کی ذمہ داری آپ انتظامیہ کو ڈلی کی ہے بلکہ میں کہتا ہوں حکومت پاکستان اور ازاد کشمیر کی ہے اور میں پاک آرمی سے اور وزیراعظم ازاد کشمیر وزیراعظم پاکستان تھے اور جتنے بھی ادارے ہیں ان سے اپیل کرتا ہوں کہ ان کو تحفظ دیا جائے یہ نہ ہو کہ کل کوئی مسئلہ ان کے ساتھ بنے یا کسی بچے کا اچھا یہ جو معاملہ ہوا ہے یہ اسلام قبول کرنے کے بعد ان کو ان کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے سر یہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا میں نے انیس مار دوزار سولہ کو اسلام قبول کیا میرے خلاف یہ شریف قادیانی اقلاع مرسول اور پینتیس بندے یہاں سے میرے خلاف چلے گئے ڈی سی صاحب کے پاس کہ جی یہ ہمیں گالیاں دیتا ہے جس وقت انہوں نے ثبوت مانگا تو الحمدللہ انہوں نے کوئی چیز ایک سفید کاغذ بھی نہیں یہ دے سکے الحمدللہ یہ مقصود صاحب ڈاکٹر عبرار مغل صاحب مولانا رازق صاحب وہاں پہ موجود تھے الحمدللہ تو انہوں نے بہت ڈیٹیل سے بتائی کہ آپ ثبوت دیں اگر انہوں نے اسلام قبول کیا تو آپ ظلم و جبر کر رہے ہیں تو اس سے ایسی کیوں کریں یہی کام آپ کو میں ایک اور فیملی سے بھی ملاؤں گا انشاءاللہ وہاں جا کر لیکن ان کے ساتھ ریاض صاحب کے بچوں کے ساتھ بہت ظلم ہو رہا ہے یعنی اب آپ یہ چاہتے ہیں کہ قانون آپ کو تحفظ دی جی میں اپیل کرنا چاہتا ہوں آپ کے تھروہ کہ قانون اور آئین ہماری مدد کرے نو مسلمین کا تحفظ دے کل کسی بچے کو نقصان نہ ہو کل زمین میں کوئی مسئلہ نہ بنے اگر ریاض صاحب کا بچہ نقصان ہو گیا یا ہم ملے کا کوئی بچہ نقصان ہو گیا تو اس کی انتظامیہ اور حکومت ذمہ دار ہو گی کیونکہ کل کوئی مسئلہ بن گیا تو آپ کہیں کہ آپ کو کسی نے بتایا ہے آپ نے کسی اپنی انتظامیہ کو بتایا ہے اس لیے میں ہم آپ کے جاگ ٹی وی کے تھروہ آپ سے التجاہ کرتے ہیں کہ آپ ہمارا پیغام حکومت تک بچائیں ازاد کشمیر و پاکستان تک بچائیں تاکہ امت مسلمہ جاگے اور ان کو پتا چلے کہ فتنہ قادیانیت گوئی ندیری کے اندر کتنی یہاں پہ رب و آسانیہ کہا جاتا ہے بہت شکریہ سامن ناظرین آپ نے جس طرح ان کی گفتگو سنی ہیں کہ یہ قانونی تحفظ چاہتے ہیں کوئی شخص اگر اپنی مرضی سے دین اسلام کو اپنی نجات کا ذریعہ سمجھتے ہوئے بہتر سمجھتے ہوئے دین کی طرف آتا ہے اسلام کی طرف آتا ہے تو قانون کو چاہیے کہ اپنی مرضی سے مسلمان بننے والے اپنی مرضی سے اسلام قبول کرنے والے کو قانونی تحفظ فرام کیا جائے بہت شکریہ